جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سا بزنس سٹارٹ کریں کون سا کام سٹارٹ کریں یہ جناب آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون سا بزنس سٹارٹ کریں آنے والے دور میں کس کی ڈیمانڈ ہے آنے والے دور میں کون سا بزنس ہائی ڈیمانڈ رہنے والا ہے یہ جناب آپ کو بتائیں گے ان سے آپ کو ملواتا ہوں جانتے ہیں یہ کون سا بزنس کر رہے ہیں کتنے پیسے کمارے ہیں کتنے میں یہ بزنس ہم بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں موشری لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تھوٹی چھوٹی انویسمنٹ ہے چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے خواب پورے کریں اور تھوڑے سے پیسے لگا کے فیکٹری لگ گیا تھوڑے سے پیسے لگا کے بزنس ٹارٹ کر لیں تو جناب آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سرکاری نوکری کو چھوڑنا لوگوں کے خواب ہوتے ہیں سرکاری نوکری مل جائے کل کو پینشن ملے گی کافی پیسے ملتے ہیں پینشن میں سال ہاں سال چلتی رہتی ہے منتری بھی ملتی ہے اس کے ساتھ لوگ اپنے خواب پورے کرنے کے خواب رکھتے ہیں آپ کا خواب ایسا نہیں تھا کہ آپ ہی سرکاری نوکری کو آپ نے لات مار دی اور آپ نے چھوٹی سی پیکٹری کر میں لگا لی حسنین بھائی صاحب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو گورنمنٹ جوب ہوتی ہے کوئی بھی جوب ہوتی ہے اس کے اندر جو بندے کی ارننگ ہوتی ہیں وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے اس وجہ سے جو میں نے بیسک سٹیپ لیا ہے اپنے بزنس کی طرف آنے میں اور الحمدللہ میں نے پندرہ سے بیس دنوں میں نہ صرف اپنی انویسمنٹ ریٹرن کر لی ہے بلکہ میں نے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بھی ان کر لیا سر کتنی انویسمنٹ آپ نے کی تھی سر میں نے ٹوٹلی اس بزنس کے اندر ایک لاکھ پندرہ ہزار انویسٹ کی ہیں جس کے اندر ایک جس کے اندر ترانویں ہزار روپے کی مشین ہے اور بیس ہزار کی دوسری اسیسریز ہے جو میں نے بائی کی ہیں صحیح ہے سر ایک لاکھ پندرہ ہزار جو آپ نے لگایا تھا وہ آپ کا کہنا ہے آپ نے پندرہ سے بیس دن میں آپ نے ریٹرن کر لیا یعنی کہ وہ آپ نے لاغت اپنی پوری کر لیا اس لاغت کے علاوہ آپ نے کچھ سیونگ بھی کی ہے کچھ کمایا بھی یار نہ بھی کی ہے جو ڈیلی بیس کے ایکسپنس ہوتے ہیں وہ فیملی کے یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے مشین لی ہے وہ واپس کر دی ہے اس کے علاوہ جو پچاس ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے میں نے ارن کر لی ہے یہ میری سیونگ ہے سر اس فیکٹری سے آپ کا کیا خیال ہے دیکھنے والے لوگ آپ منتلی کتنے پیسے کما سکتے ہیں حسین بھائی جو اس میں مین چیز وہ سٹرگل ہے میں اس میں جتنا زیادہ سٹرگل کروں گا جو مجھے نظر آرہا میں آنے والے دنوں میں منتلی دہائی سے تین لاہ روپے ایزیلی کما سکتا ہوں سر اس کام میں کیا واقعی اتنا پیسہ ہے آپ دعوے سے کہتے ہیں جی حسین بھائی اتنا بہت زیادہ پیسہ ہے یہ آپ پیس دیکھ رہے ہیں نا یہ پیس یہ پیس صرف دو روپے میں تیار ہوتا ہے میں اس پیس کو تین روپے میں جو ہول سیلر ہیں ان کو دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ ایک روپے اپنا مارجن رکھ کے آگے سیل کر دیتے ہیں ایک ڈبے میں آپ کتنے پیس سٹ ڈال دے ہیں یہ حسین بھائی ایک ڈبے میں تقریبا چالی سے پچاس پیس آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مجھے ایک ڈبہ پچاس روپے جو ہے نا انکم جنریٹ کر کے دی رہا ہے ٹھیک ہے سر آپ نے اتنی مارڈرن پیکنگ کیوں نہیں رکھی آپ فینسی فینسی ڈبے پیکنگ کیوں نہیں کر رہے سر حسین بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ کام شہر کے اندر کروں تو شہر کے لوگ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ برینڈ کی کرتے ہیں جبکہ گاؤں کے لوگ پوالٹی کو پریفر کرتے ہیں اس لیے میں نے اپنی کوئی برینڈ نہیں بنایا میں لوکلی جو ہے اپنی چوکلیٹ بناتا ہوں اور لوکل شاپ پہ سیل کر دیتا ہوں الحمدللہ کسٹمر کا بھی بہت اچھا ریسپونس یعنی کہ آپ کا کہنا ہے اگر آپ شہر میں رہتے ہوتے ہوا آپ پھر فینسی کام کرتے ہیں آپ گاؤں میں ہیں گاؤں کے لوگ بھی وہی چیز کھانے میں پسند کرتے ہیں یہ شہری کرتے ہیں لیکن شہری لوگ تھوڑا مادرن چیز کو پسند کرتے ہیں گاؤں کے لوگ تھوڑے سادہ مزاج ہوتے ہیں وہ ان کو وہاں پر آپ کا سادھی برینڈنگ بھی چل جائے گی اچھا سار اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے بعد راو مٹیریل ملنا آسان ہے جیسا کہ آپ نے بتایا آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو راو مٹیریل ہمیسا شہر سے ملتا ہے تو راو مٹیریل آپ کہاں سے پھر لے کے آتے ہیں کیسے فوڑ کرتے ہیں یہ راستہ جانا ایکسپینس وغیرہ گاڑیوں پر کیسے آپ کریں گے جی اسٹین بھائی اس کے اندر راو مٹیریل جو یوز ہوتا ہے نا وہ راو چوکلیٹ ہی ہے اور کوئی اس کے اندر چیز ہی استعمال نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مارکیر سے بھی بہت سانی مل جاتی ہے لیکن یہ جو چوکلیٹ یوز کر رہا ہوں جہاں سے میں نے سیٹ اپ لیا ہے انہی کے پاس میں چوکلیٹ لینا تو وہ آپ کو ڈلیور بھی کر دیتے ہیں جی بھائی الحمدللہ وہ مجھے ڈلیور بھی کرتے ہیں بلکہ ٹائم سے ڈلیور کرتے ہیں اور ریٹ جو مارکیٹ کا ریٹ ہے ان کا ریٹ ہے اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے اسنین بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن سے میں یہ چوکلیٹ ہول سیل پر خرید رہا ہوں مارکیٹ سے بھی کم ریٹ میں مجھے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا سر اس کام کے لیے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی کون کون سے رام میٹیریلز اور کون کون سی مشینری درکار ہے اسنین بھائی یہ کام چوکلیٹ سے مطلق ہے تو اس کے لیے ہمیں چوکلیٹ مشین چاہیے ایک فلر چاہیے مولڈ چاہیے اور اس کے علاوہ ہمیں پیکنگ کی جو چیزیں ہیں وہ چاہیے پیکنگ کا سمان جی سے اچھا جیسا کہ آپ نے یہ مشین لگائی ہوئی ہے مشین کے نیچے مجھے نظر آ رہا ہے کوئی سلنڈر وغیرہ بھی آپ نے لگایا ہے یہ سلنڈر کیا کام کرتا ہے چوکلیٹ اس میں کیسے آپ چلاتے ہیں سر اس کو کیا کرتے ہیں اس مشین کا یہ سیٹ اپ ہے کہ یہ سلنڈر سے ہم اس کو گرم کرتے ہیں اور چوکلیٹ اس کے اندر جو ہے نا میلڈ ہو جاتی ہے جب چوکلیٹ میلٹ ہو جاتی ہے تو میلٹ ہونے کے بعد کلر کے ذریعے ہم اس کو مولٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر ہم اس کو بٹر پیپر میں پیک کر کے اور ان باکس کے اندر پیک کرتے ہیں پیک کرنے کے بعد ان کو ہول سیل سپلائر تک پہنچا دیتے ہیں اور ہول سیلر آپ کا مال جو ہیں دکان تک پہنچا دیتے ہیں دکاندار جب آپ کی یہ پروڈکٹ خریدے گا اس کو یہ ایک پیس چوکلیٹ کا کتنے کا پڑے گا آپ کا جیسا کہ آپ کو دو روپے کا پڑھ رہا ہے آپ ہول سیلر کو تین روپے کا دے رہے ہیں آگے دکاندار ہول سیلر سے لے کے آگے بچوں کو کتنے کی سیل کرتا ہے سنین بھائی یہ دکاندار کی مرضی ہے وہ اس کو چار روپے میں سیل کر دے اس کو پانچ روپے میں سیل کر دے اس نے اپنا مناسب مارجن رکھنا ہے مناسب مارجن رکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کی کاسٹ جو ہے تائین کر سکتا ہے اچھا جو چوکلیٹ بیس ہے جس کو آپ ملٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو یہ شیف دیتے ہیں وہ کتنے روپے کیجی ملتی ہے سنین بھائی جو چوکلیٹ ہے وہ چھے سو روپے کیجی ملتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہ بٹر پیپر ہے یہ تقریباً پانچ سو چھے سو روپے کیجی یہ بھی مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں پیپر جو ہے ہاں جی ٹھیک ہے اور یہ جو پیکنگ مختلف قسم کی آگے پڑی ہوئی ہے یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی سیلنگ مشین ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم اس کو پیک کر لیتے ہیں پیک کرنے کے بعد جو ہے اس کو سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ چھوٹ سا انٹرویو آپ کو میں نے شوک روایا ہے چوکلیٹ کے بزنس کے مطلق کہ یہ بندہ بھی بیزن ہوئے ہیں ان کو یہ بزنس سٹارٹ کی ہوئے دو سے تین مہینے گزرنے کے بعد دوبارہ